جی اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں بیٹے آپ آئی ہاپ کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے چلیں جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف لیٹس بگین ویڈ دا نیم آف اللہ آج بیٹا آپ کا یہ رنگ ووم سے شروع ہونے والا ہے بیسیکلی بیٹا رنگ ووم آپ کے پاس زیادہ تر گول دہرے کی صورت میں زہر ہوتی ہے ان میں اکثر خارش ہوتی ہے سار کے حصے میں ہو تو سار کے بال بھی جھڑ سکتے ہیں اگر یہ فنگس ناہنوں میں ہو تو ناہن کیا ہو جاتے ہیں موٹے اور خردرے اور بد نما یعنی بد نما کا مطلب ہوتا ہے بد صورت ہو جانا اچھے نہ لگنا رنگ ووم سے ایک دوسرے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگنے والی یہ کیا ہے بیماری ہے اس کے بعد ہے جی ملیریا کے بارے میں تو ملیریا کا مرض بیسیکلی بیٹا انسان میں مادہ انفلیزی مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اس مرض میں پہلے سردی سے پاہٹ ہوتی ہے اس کے بعد تیز بخار ہو جاتا ہے جو کہ ون زیرو فور ڈگری فیرن ایٹ سے جسم گرم ہو جاتا ہے اگر بخار دہمی ہو تو مریض کی کیا ہو جاتی ہے تیلی بار جاتی ہے تیسری سٹیج میں مریض کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جناب ملیریا پاکسن میں جولائی سے نومبر کے درمیان ہوتا ہے اس کے بعد بیٹے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ گلابی یا سفید بھی ہو سکتا ہے کیڑے کا نام اسکریس ہے یہ رونڈ موم سے پیدا ہونے والی بیماری پیٹ میں درد ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے بدعزمی ہو جاتی ہے کمزوری الٹی شکایت اور کھانسی بھی ہو سکتی ہے زندہ کیڑے پہانے سے خارج ہوتے ہیں یا الٹی میں بھی نکل سکتے ہیں اور یہ زندہ جناب مطلب آزادانہ حرکت کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا آپ اگر گوھر کریں تو یہ آپ کے ایم سی کیوز ہے کہ جوان کیڑا سکس سے ٹویل ماہ تک کیا رہتا ہے جی زندہ رہتا ہے اس کے بعد جی اگلا فور کوشن یہ بیٹا پتلے سے داگرم اور ایک سینٹی میٹر لمبے پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کا رنگ بیسیکلی وائٹ ہوتا ہے یہ نیز سے تھوڑا سا بیر کی تداز میں انڈے دیتے ہیں اس کے گرد خارش ہوتی خصوصاً رات کے وقت جب بچہ خارش کرتا ہے تو وہ جو انڈے ہوتے ہیں اس کے ناہنوں کے نیچے چپک جاتے ہیں اس طرح انڈے اس بچے اور دوسرے بچوں کے موہ تک پہنچ جاتے ہیں پیٹ میں پہنچ کر انڈوں سے کیا ہوتا ہے جی تھریڈ وامز بنتے ہیں اور یوں بیماری کیا ہوتی یہ پھیلتی رہتی ہے اور اس طرح نیند بھی خراب ہو سکتی ہے اس پر اوور کم پانے کے لیے بیٹا سب سے فرسٹلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کے جو ناہن ہیں وہ ریگولرلی کاٹیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس یہ جرہ سیم کا پلاوس پیٹ آف جمز یہ بیٹا لاؤنگ میں آتا ہوتا ہے اس میں جو شوٹ بنتے ہیں میں نے بنائے یہ ٹچ آ جاتا ہوتا ہے شوٹ میں بیماری پیدا کرنے والا جرہ سیم یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ہو سکتا ہے یا انڈائریکٹ ہو سکتا ہے طریقے سے جسم میں داہل ہوتے ہیں اب بیٹا ڈائریکٹ تعلق میں یہ ہوتا ہے کہ جل سے چھونا شامل ہے مثلا ایک بیمار شخص کے چھونے سے بیماری کا دوسرے شخص میں منتقل ہونا جیسے خارش کا ہونا اب دیکھنا یہ تو انڈائریکٹ تعلق مریض کے علودہ چیزوں کو آتھ لگانے سے بیماری کا ہونا اب اوپر والی جو اگزیمپل میں نے دی ہے بیٹا یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ہے کیونکہ ایک مریض پیشنٹ کو اگر خارش ہے تو دوسرے میں وہ ٹرانسفر ہوگی یہ پکی بات ہے جسم کا جسم سے ٹچ ہو جانا اور دوسرا یہ انڈائریکٹ بیٹا یہ علودہ چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بھی بیماری کا ہونا یہ جیسے مریض کے کپڑے بستر کی چہدر وغیرہ یہ جناب برطن وغیرہ آپ اگر یوز کرے تو اس سے بیماری کیا ہو جاتی ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بیماری پھیل سکتی ہے اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ایک کوئشن بنتا ہے اورو فیکل روٹ یہ بیٹا میں نے آپ کو سوری بنوایا نہیں ہے یہ کوئشن بنتا ہے کہ مریض کے پہانہ سے نکلنے والی بیماری کے جرہ سیم جب مٹی یا قراب پانی اور آتھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں نا تو بیماریوں کے پھیلنے کے طریقے کو کیا کہتے ہیں اور وفیکل روٹ اور وفیکل روٹ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس روٹ اس کے بعد آپ کے پاس یہ کوئشن نمبر سکس ہے یہ بیٹا طریقہ ایسا ہوتا ہے یہ جرہ سیم کو جمز کو کل کرنے کا یہ سب سے بیس طریقہ ہے اس میں دودھ ملک یا پھلوں کا راست ہو سکتا ہے اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء ایک یا دو سینگر تک آپ وان فوٹی ایٹ پوائنٹ نائن ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے اس سے نہ صرف جمز ختم ہوتے ہیں بلکہ ان کے سپور سپورز بھی علاق ہو جاتے ہیں سٹریلائز کو فریج میں کے بغیر عام ٹمپریچر پر بھی کئی دنوں یا بلکہ کئی مینہ تک سٹور کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں بیٹا یا ہو کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا ہو کہ بیٹا اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیں